بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز عزمان رضوان کی جنمے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے کشمیری ٹی جسے پنک ٹی بھی کہتے ہیں آلموسٹ یہ ہر کسی کی فیورٹ ہے سردیوں میں اپنے مہمانوں کو بنا کر پلائیں اور ان سے خوب داد وصول کریں اور جو لوگ نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں میں اپنی آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتا رہتی ہوں ملک ٹو اینڈ ہاف کپ تھنڈا پانی کشمیری چائے ٹوٹے برسپون دار چینی ایک ٹکڑا بادیان کا پھول ایک کٹے ہوئے بادام ہس بے ضرورت چینی ٹوٹے برسپون پستے ہس بے ضرورت میٹھا سوڈا ون فورت آف ٹی سپون نمک ایک چھٹکی چھوٹی الائچی چھے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں سب سے پہلے چھے کپ تھنڈا پانی ایڈ کریں گے کشمیری چائے یہ ایزلی پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے دار چینی ایک ٹکڑا چھوٹی الائچی چھے اس کو کھول کے ڈال رہے ہیں بادیان کا پھول ایک نمک اب اس کو مکس کر لیں گے اور کور کر دیتے ہیں جب تک بوائل نہ آ جائے پانی میں بوائل آ گیا ہے یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے تھنڈا پانی ہم نے اسی لئے ڈالا ہے اس سے بڑا اچھا کلر آتا ہے اب اس طرح ہم نے اچھال اچھال کر اس کو پکانا ہے اس طرح اچھالتے رہیں گے میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا پتیوں کو اچھی طرح سے گلائے گا اور پتیوں سے کلر اچھی طرح نکل آئے گا کعوے کو پکتے ہوئے آرموز تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اوپر آپ کو پنک کلر کی جھاگ بھی نظر آرہی ہوگی بڑا اچھا کلر نکل آیا ہے سکس کپ میں نے پانی ایڈ کیا تھا یہ پاکت قریباً ڈیڑھ کپ رہ گیا ہے بہت ہی اچھا کلر نکل آیا ہے کعوہ ہمارا ریڈی ہے اب اس کو سٹرین کر لیں گے کعوہ ریڈی ہے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جتنی آپ نے چائے بنانی ہے اسے ساپ کے ملک لے لیں میں دو کپ بناوں گی میں نے ٹو اینڈ ہاف کا ملک لیا ہے ملک آپ نے فل فیٹ لینا ہے اب اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ بوائل آ جائے یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ایڈ کریں گے اور کچھ پیستے تاکہ بادام اور پیستے کا اچھی طرح سے اس میں فلیور آ جائے ٹو اینڈ ہاف کا میں نے ملک لیا تھا اب اس کو تب تک پکانا ہے جب تک دودھ دو کپ نہ رہ جائے کیونکہ دودھ جتنا گاڑا ہوگا کشمیری چائے اتنی ہی زیادہ مزے کی بنیں گی ملک دو کپ رہ گیا ہے اب اس میں کوا ایڈ کریں گے تقریباً 5 ٹیور سپون آپ جتنا ڈالنا چاہے اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے آپ بھی اس طریقے سے کشمیری چائے لازمی بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا ہمیں فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ